شبہِ حسانات، سرکانہِ حیمری، حسینیات، حسینیات، جزیدیات، حلیت بہت ہارے دشمن کرنا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وآلہ عبائے فی حازِ ساتھ وفی کل لسا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائینا حتا تسکنہو ورزکتاوہ وطمتے آہو فیہا طویلا یاربا محمد وآل محمد شلع علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علی وآلہ اے عظیم اللہ اے اول وآلہ اے آخر اللہ اے ظاہر وآلہ اے باطن اللہ اے ذل جلال والاکرام اللہ اے علا کل شیئن قدیر اللہ اے محمد وآل محمد علیہ مسلام دے خالق اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بڑا ونالا اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرن علیہ اللہ اے حسنین شریفین نیرین نورین نو جنت دی سرداری اتا کرن علیہ اللہ اے میسہ میں تمارنو سولی تے بھی سکون عطا کرن علیہ اللہ اے شہنشاہ واند شہنشاہ اللہ اے بادشاہ واند بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرمان علیہ اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرمان علیہ اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرمان علیہ اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی عزت اور عظمت دواستہی نوز الحجہ دے دین دی عزت دواستہی تمام شیعہ اے سنت ازادہ رانے مظلومِ کربلا معمہ دھیاں سمیت تیری بارگاوج درخواست گزاراں بار علا بارمی سرکار دے ظہور اجتاجیل فرمان علیہ ایک واری پھر دعا کرسا پھر تکلیف کرے آئے حالات زمانے دے ایسے ہو چکے ہیں ان انسان دی روح اوکیے بلخصوص مومن دی روح بڑی اوکیے میرا مالک بیت اللہ دی عزت دواستہی امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرمان الہی آمین میرا مالک اپنی عزت اور عظمت دواستہی اپنے محبوب دی صورت دواستہی امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرمان میرا مالک بانی مجلس میرے بھائیاں دے عزت رزق بخت صحت اج بے بہا اضافہ فرمان اور پوری دنیا جس جس مقام تے ازداریے سیدو شہدہ وپا ہو رہیے تمام پڑھن پڑھاون سونا نالیانو دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرمان دیڑے مریض آئین بارے علازن مردج تمام مریضانو امام سجاد علیہ السلام دے صدقے صحت کاملہ و آجلہ عطا فرمان میرا مالک خالق اپنی عزت دواستہی جو بے اولاد آئین باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دے غربت دواستہ بلکہ کیوں نہ کھاں کوفہ دے بزارچ پیویے ایک زخمی ناچ دواستہ جناز دے غربت وے کے آدن لگ دا ہے اندیاں دھییاں کوئی نہیں میرا مالک حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دی درد بھری بے جرم شہادت دواستہ مومنین اولاد نرینہ سالے عطا فرماؤ میرا مالک اس واباتوں کرونا وارستوں میرے ملک نوں اور اپنی پوری مخلوق نوں اپنی پناہ عطا فرما میرا مال خالق جو رزق دیخوا تیرائین رزق عطا فرما جو اولاد دیخوا تیرائین اولاد عطا فرما جو بخت وست آئین میرا مالک انن بخت عطا فرما جو جو غرض کش مومن مرد مستور دی تمام دی حاجت روائی فرما میں گناہگار سمیت جو جو سکھ دن مظلوم کربلا دی زریدی زیارت نصیب مریہ حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجات باہران دھوئے ہتھ سا گناہگارند ہوئے یارب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام ماشاء اللہ حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم آلہ صلی اللہ اجازت ہے جی گفت گدا جزاک اللہ ویڑے محمد و آل محمد سہنے اسمت و تہارت دے اندر جیسا کوئی نزول ہووے ویسا ہی اس دا نام رکھیا ویندہ ہے جیسی مولود دی شخصیت ہووے ویسا ہی اس مولود دا نام تجویز کیتا جاندہ ہے جیڑی بات آمن آلے شہزادے یا شہزادیت نظر آرہی ہووے اس شخصیت دے مزاج اور میار نوں سامنے رکھ کے اس دا نام رکھے ہوئے تو مجھو ہے نا سارے سامنے مسئلن تو آدھے ساڑھے معاشرے وے چینج نہیں ہوندہ ساڑھے لوگ اسی نہ رکھ دینے باہمیں وڈیاں ہو کے وہ بچہ اس دے لاج رکھے مسئلن توسی اسی پوتر دنا صدیق چا رکھئے تو وڈا کوڑا نکلے کوئی نوں بٹھے اللہ تو نے زندگی در حال فرماوے اسی نہ بیٹے دنا چرکھئے صدیق تو جو دو گل گوائی دیاوے تو جھوٹی گوائی ہے جو اس دا پہلا نمبر ہو جاوے تو پھر بھائیو جوڑ تا نہ بڑیاں ماظرہ تنال اگر کسے نہ آلے میرے مثال دیوانا لے نارال جامن تو میں محسوس نہ کرے میں اپنے موضوع تک پہنچنا چاہنا پتر دنا انسان رکھ دے وے لیکن جو دو جوان ہووے بیٹا اس نہ دی لاج جی نہ پال سکے مثالا میں اکثر وے کھیا ہے چلو میں اپنے لالیاں دی گال کر دا لالیاں شہر ہے میں ایک ایسے بندے نو جان دا جس قدی حضور دا کھا نہیں منیا پر اس دا نا غلام رسول ہے ایک بندہ ہور بھی میں جان دا نظر اسنو تھوڑا آن دا انجھ نا نور ہے قد نکہ رہ جاوے تا نا عظیم گبراؤ نہیں میرے نار رلو اے ہوندے توڑے تے ساڑے ماشرے ویچ اللہ دے جہانے صرف ایک کبو طالب دا ویڑا ہے جے نام محمد رکھے تا اللہ تعریف دی ہاتھ کر دین دا ہے سارے سارے شرکت کر لو بہت بڑا دن ہے آئی دا دن مخصوص خدا تو منگندہ دے ہارا ہے چاہو جان دے وسی لینا آئی دا دن ایک سوالی صدا کردہ ودائی بزار مدینہ تے سید سجاد فرمایا ناؤ زل حاجنوں میں بندیاں تو ہی پہا مانگدہ ہیں آئے 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 آہا 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 آج تاں رب رحمان نے خزانے دے دربازوے کھول لے ہو نرونہ بچیاں واسٹے بھی کھول لے جڑے ماد شکا میں چن سلام ہے سلام ہے توہ دے سکی دے نوں رحمان نے خزانے دا داد آہا ہے حیدری تو جیسا نام ویسی خصوصیت معلوم ہویا نام دنیاوی طورتے نہیں رکھے گئے نام زندگی نو سوان حیات نو سیرت نو سامنے رکھ کے مولود نام رکھیا گیا مثلا جو نام رکھیا گیا ہے علی تو اللہ نے بلندیاں دی حد کر دیتی پوری توجہ چاہنا اور اگر نام رکھیا گیا ہے حسن اللہ حسن دی حد کر دیتی نام حسین رکھے تا اللہ شراف کر دی حد کر دی اور اسے طرح جتنے آئمہ علیہ السلام اور اس ویڈے ویچ آمہ نالے جتنے نور انہیں دے جتنے اسم مبارک ان پچھلے سال مجلس پہلے سال پڑی ہوئی نا میں مجلس اس مجلس تے جتنے تک میں نے یاد ہے حاج تے پوری مجلس کے آقا امام حسین علیہ السلام نے حاج کیوں نہ پڑے اور کس وجہ تو بادشاہ نے مکہ چھوڑے تو اے مجلس ونڈے ویچے لہور علی شہن دی آئی دی مجلس دی دو چار ہور نکتے توڑے حوالے کر دا اس ویڈے ویچے اسم رکیہ جنہ شہزادی دے سلام تے جانے یجڑے کارائے ہو بھائیو جب تک تو ان صاحب زری صاحب مزار صاحب روزادی طاقت دا اندازہ نہ ہو سی تسی منگن دا میار قائم نہیں کر سکتے تو ان پتہ نہیں بھی اگلا اللہ والا کس طاقت دا مالکے تو تسی اتھے جا کے منگن دا میار نہیں قائم کر سکتے جے اگلے دے کول پجار روپے ہے تو پانچ سو دی ڈیمانڈ تسی نہیں کر سکتے تو بہت ضروری ہے کہ جس دی زریتے جاؤ پتہ ہوئے کہ اللہ عزت کیسی عطا کیتی ہے اللہ نے محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے ویڑے دے تمام افراد نوں فضیلت عطا کیتی مسائب امت دیتے ہیں اللہ فضائل بھیجے نہیں نام دے مسائب امت نے دیتے ہیں اور مسائب کیوں ہوں دیں جدو فضائل دا انکار ہو جاوے جدو انہاں دی فضیلت جنا لوگاں نے بھی محمد و اہل محمد علیہ السلام دی فضیلت دا انکار کیتا ہے تو انکاریاں نہیں مسائب بھیجے مسائب اپا ہوئے جا جا تے قتل و غارت ہوئی تو انہاں لوگاں نہیں کیتی جنا فضائل محمد و اہل بیت محمد دا انکار کیتا ہے جنا منہوں ہر دورج محمد و آل محمد نال رہے جیسا بھی دور آیا جیسے بھی حالات ہوئے جیسی بھی رویش دنیا ہوئی ہر دورج فضائل و منہ نال محمد و آل محمد نال رہے تو اللہ نے بنیادی طورتے اہل بیت اتحار دے تمام گھراننو فضائل اتا کیتن اشازادی دا کیا فضائل نام رکیہ ترکھیا علیہ پہ دیکھو شہزادی دا دین اچھ کربلا و اچھ حصہ و اکھو نا بھے پورے سال اچھ بھی شہزادی دے دہاڑے زل حاج تے دہاڑے ہو جیڑے حاج دے دہاڑے جدو کربلا و اچھ پہن جاؤ تو کربلا چھ شہزادی دا حصہ پھر کربلا دیا شہاتہ چھو اکھلو سین دا حصہ چھے بیٹے اللہ دے دین تو قربان کیتے اور اس وقت کیتے جدو ہر ماہ وسطی پہ ہی آئی آپنیاں جوڑیاں تیار کر کے بھیجیاں تو حصہ و اکھو نا شہزادی دا دین تو مسائب تو پہلے آؤ تھوڑا سلام کر دے جاوی تاکہ لاہور زریچ دعا آ جاوے اور سارے اندھے دکھ دردور ہو جاوے اللہ نے سائن عزت محرم اچھ حصہ سال اچھ حصہ پھر شام اچھ حصہ تو بہت بڑی ہستی ہے نا اور وہڑا کس دے وہڑا علید ہے ظہور کس دے وہڑے چھویا تو جدو مولا نے اس دینو ہتھا تے بلند کی تا تو وہڑے آ لیاں کھیا مولا نام رکھو تا کہ اس آمان علی شہزادی دی عزت واضح ہووے جو میں جدو سرکار ابل فضل لباس دا ظہور ہویا تو اجے پورے وہڑے دیاں بی بیاں پردے چند کوئی بی بھی بھی سرکار ابل باس انو اجے ملن نہیں آئی سوائے ماں دے کیوں بھائی علی آجا مین بابا اس مولود نو ہتھا تے چاوے جو بابا رکھ سی نہ پھر پتہ لگ سیا من اللہ کونے آئے 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 ایتھے بول میں دعا کر جاوا سرکار اے مہربانی بابا جی سرکار ابل فضل لباس علیہ السلام دے ظہور تک کنید نے اطلاع دی تھی مولا اللہ نے بیٹا عطا کی تا ہے ام البنین دی جھولی ویت تو جدو مولا متقیان وہڑے ویچ داخل ہوئے تو تمام شہزادیاں اپنے اپنے حجر عبادت پردے اندروں کھلو تیا بھئی بابا آوے بابا ہتھا تے چاوے نام شخصیت میں زائد رکھیا ویند ہے جو مولا متقیان آئے تے عباس انہوں ہتھا تے چایا تے دھییاں پردے تے قریب آئیاں بھئی انہوں بابا دس سیاں وانا لکھاونے تے فرمایا ہاں مبارک انہیں عباس آگیا ہے بولے ہو جیندہ پولنڈ لہور علی ملکانو چنگا لگ دو ہوئے جڑے ویلے آکھینہ عباس آگیا یک دم پردے ہٹے آلیہ سلام اللہ علیہ باہر آئے بابے دے ہتھا تُو بھرانو چاہ کیا دیجئے جہیو عباس آمادہ سلام پہنچا دے اللہ آلیہ بری جیو صدا تو اس ویڑے ویچ نام ظہور دے بات اور سرکارِ بل فضلِ عباس علیہ السلام دا بھی اسمِ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھیا جو تو پاک شہدادی نے دہرایا بابا ای عباس ہے وی سال دفر کے شہدادی پیدا ای عباس ہے جی عباس ہے تمہیں ماد سلام پہنچا دے ہر گئی ہے گھر میں تو اڈی محبت معرفت ود گئی ہے تو جو تو شہدادی دیامد ہوئی تو بابا نام فرمائے وحاذہی رکیہ اور رکیہ دا مانے بلند جڑے جنو بولے علی دا مانے بلندی نام رکھے دھی دا خود علی ابن ابی طالب نام رکھے رکیہ رکیہ دا مانے بلند علی دا مانے بلندی بھانے آلے ہو کتنی بلندوں سی جسنو علی بلندہ کے جین دے راؤو جین دے راؤو جزاک اللہ جزاک اللہ کتنی بلندوں سی جسنو علی بلندہ اے تیاریے تو آڈی اکثر لوگاں دی آج نہیں کل نہیں عید دے ترے دے ہمیں تو سا جانے شہدادی دے سلام جنہاں نہیں توفیق مالک توفیق عطا فرماوے سارے جامن شہدادی اے زیارت تو آڈے کول زباری دے سوابے زیارت دے سوابے ابل فضلِ لباس علیہ السلام دی عزت دی ذریعے بھین دی ذریعے دوسرا معنی رکیہ دا نہ لے جانا دوسرا معنی رکیہ دا بغیر کسی سہارے کے عالمِ بالا کی طرف جانا رکیہ اس نواد دیں جس نال کوئی سہارا نہ ہوئے تا مسلسل بلندی 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 آخری گلی دے کھلوتے ہوئے جوان بزر تک دعوت دے رہے ہیں ان سہارے دی کیڑی لوڑے جہندہ ویر عباس جزاک اللہ ہے توڑی معرفت ہے توڑی معرفت ہے مالک سلاوت ان سہارے دی کیڑی لوڑے جہندہ ویر عباسو رکیہ رکیہ قلہ ازا بلکت تراکی وہا دقیلا من راکے قلہ ازا بلکت تراکی وقیلا من راکے سورہ قیامت دی آئیت ہے اور جب چونکہ رکیہ دیکھ مانے دم جاکے تفسیر ویکھ لے نا ترجمہ ویکھ لے نا قرآن دا رکیہ دیکھ مانے دم درود ورد وزیفہ دم درود ورد وزیفہ سورہ قیامت دی جڑی آئیتیں غالباً ستاوی نمبر آئیتیں قلہ ازا بلکت تراکی وکیلا من راکے اسے راکے چروہ کہی ہے خالق علم یزل رشاد فرمارے ہیں جب جان پہنچ جائے گی ہنسلی تک وکیلا من راکے اسے راکے چروہ کہی ہے تو اس وقت انسان کہے گا ہے کوئی دم کرنے والا بولو جوانوگر سمجھا رہی ہے تھا بالکتو نے اس گرمیچ بہاندازی مجردہ فرمے سی ہے کوئی دم کرنے والا ایک مفصل نے ترجمہ کی تا ہے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کوئی وزیفہ پڑھنے والا تو مولا نے بیٹی دا نام رکیہ رکے لان کر دیتا ہے کہ اگر میری اس بیٹی دے فقط نام دی تسبیح کیتی رکھوے یا سیدہ رکیہ یا سیدہ رکیہ سلام اللہ علیہا تو کم از کم موت دی سختی ٹل سگ دی جزاک اللہ جزاک اللہ گھس دی روش اللہ میری دعا ہے ملک ہے حیدری رکیہ میرہ بلکاس مرجستانی نے لکھے انہاں کیا کہ عظمت ویکنش آزادی دا کربلا ویچ رشتہ رشتے دی بلندی اور میار اللہ اور اللہ دے حبیب دے قریب توڑے نا جائے دادا میار ہے تسی جتنے لین لارڈ ہو یا جتنے غریب ہو نہ کوٹھیاں کاراں رقبے جائداد کسے چیز دا میار اللہ اور اللہ دے محبوب دے قریب نہ تو ان کاراں کوٹھیاں قریب کر سکتی نہ مزار دولت کوئی شاید ان اللہ دے قربیچ نہیں کر سکتی اللہ اور اللہ دے محبوب دے قربیچ جامن ویچے جڑی شاید ویکھی وین دیئے اس انہوں تقوی آکھ دیں جیڑا جتنا متقیئے جتنا متقیئے جتنا پرہیزگارے وہ اتنا ہی قرب خدایچ بھی ہے قرب محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام انہوں نے کہاں مننی تا رسول خدا دیئے نا ایو وجہ بھی بندے میارے تقویات پورے نہیں آئے مدینے چرین سائیں بزہ میں چھوٹا دیتا ہے اور فرمایا میرے با جیڑا آوے او دا دا میل ہو رہے سنوگا بھیجے رشتے داریا ہن لیکن رشتے نال پکاریا ہی نہیں لیکن جو میارے تقویات پورے آئے او بھاویں فریقہ بھی چووی آئیے تا اما ام ایمن کر کے بلائے سرکار فضا سلام اللہ علیہانہ ماں کر کے بلائے پونے پائنسو سال دے بڑھے صحابی سلمان محمدین نانا سلمان کر کے بلائے تو میار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دے قریب میار ہے تقویات اس ویڑے ویچ رشتے داریا نہیں گنی دیا اس ویڑے ویچ جڑے جوڑ برابر دے بڑھن دے نو تقویات دے بڑھن دے بات ہو رسان کر دے وہاں مثلا دنیا دی کوئی بھی مستور مرد دے برابر نہیں اپنے ہم آسر مرد دے برابر نہیں ہوا سلام اللہ علیہ آدم دے برابر نہیں مریم سلام اللہ علیہ عیسیٰ دے ماں ہے پر برابر نہیں سرکار موسیٰ دے برابر آسیہ نہیں ہم آسر ہے ویڑا ہیک ہے اللہ دی دوہت رضائے لیکن موسیٰ دے برابر نہیں تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور تک زمانے چے مشہور ہا کہ دنیا دی کوئی بھی مستور مرد دے برابر نہیں لیکن پھر مدینہ علیہ نے سنیا محمد منبر طبی کے فرمایا فاطمہ علی دے برابر جتنا بنے اتنا بولے آئے سیدہ علی جیسے مرد دے برابر خود فرمایا علی نہ ہندے تو سیدہ دا کف وہ کوئی نہ ہم ساری کوئی نہ جوڑی کوئی نہ اگر علی نہ ہندے سیدہ دا کف کوئی نہ تو تسی خوش ہوئے ہو تو دنیا حیران ہو گئی کہ سیدہ جہداد اچ ناکس گوائی اچ عورت ناکس برابری اچ ناکس لیکن واحد بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جیسے مرد دے برابر عدالت علی تے بات کر لو شجاعت علی تے بات کر لو سخاوت علی تے بات کر لو جمال علی تے بات کر لو حسن علی تے بات کر لو اللہ دے جہانے سیدہ و مستورے سیدہ و نورے جیسے علی جیسے امام دے برابر بلکل برابر اس مرد دے برابرے جس دی تلوار چلے اسے روڑڑ کے ڈھان تے جبریل کا سیدہ پڑھ کے ہاتھ ہے لا فتا اللہ علی لا سیف اللہ زلفکار علی جیسے مرد کوئی نہیں زلفکار جیسی تلوار کوئی نہیں مرد بھی بے مثال تلوار بھی بے ایسے مرد برابرے سیدہ سلام اللہ علیہ علی جیسے مرد برابر حیران ہو گئی دنیا سیدہ علی دے برابر کیا کہنے ہم سر علی علی دے برابر دو میں میارج برابر علی نہ ہوں دے تو سیدہ دا جوڑے ہی کوئی نہ کف بھی کوئی نہ سیدہ علی دے برابر ارجستانی لکھ دن دوسری مبارک باد ابھی حقدار علی زمانہ عجیز حیرانگی چاہیے بطول علی دے برابر پھر اللہ علی نے ایک بیٹی عطا کی تھی علیہ جیڑی حسین جیسے مرد برابر سارے میرے نار دلو تا لہوری چھ دعا آ رہی ہے جھولیاں پھیلا کے رکھنا دامن پھیلا کے رکھنا میلہ برکہ سے مرجستانی لکھ دیں تیسری مبارک باد ابھی حقدار علی سوا اللہ دے جہانج کوئی نہیں سیدہ علی دے برابر علیہ حسین دے برابر وہ لکھ دیں اللہ پھر علی نے ایک بیٹی عطا کی تھی رکھئیہ جیڑی عباس جیسے مرد برابر علیہ حسین دے برابر علیہ حسین دے برابر غبرات انہوں کے سارے بھون بسم اللہ حضرت عباس دے برابر اے شہدادی کون عباس او عباس کسرہ دنال جوان مارفتہ لے جوان تشریف فرماؤ مجلسہ دیزینا تو جملہ بھیجن لگا کون عباس او ابل فضل العباس جس واسطے امیر المومنین فرمایا اے عباس ایک امام نہیں باقی جو میں علیہ آؤ اے عباس اور جو دی گہرائی انہوں کون ماں پہ جو کڑے کڑے راز دفن ہیں جو میں علیہ اے عباس ہے جس اللہ تو کچھ نہیں منگیا نا سوائے عباس دے اس انہوں علیہ آ دے اور اس عباس دے برابر رکیہ بات انہوں تھوڑا اور آسان کرا ٹائم تا پورا رہی نا کرنا بات سمجھانیے ورنہ ڈائریکٹ مسائب پڑھ دیں دے تو بھی گھنٹے ڈیڑھ دا مسائب آئی تو جملے کیوں واقع ہیں تاکہ کوئی جوان نہ لے کے جاوے عباس ایک امام نہیں باقی جو علیہ او عباس میرے بلکاس مرجستانی لکھ دن رکیہ عباس دے برابر عباس ایک امام نہیں باقی جو علیہ او عباس تے شہزادی رکیہ سلام اللہ علیہ عباس دے برابر معلوم ہویا عباس بغیر پردے دے علیہ رکیہ برکے بے چلی ان ذرا سوچو بزار دے ہر موڑ تے باز بھینڈ نو کیوں آدھا ترکھی ٹور سامنے پتھر لے کے انہا کیوں ہر موڑ دے آدھائی کیوں ہر موڑ دے آدھا پتھر مروائی ودیئے تاج لٹوائی ودیئے تاریخِ کربلا دے اندر جتنی قربانی جتنا احسار جتنی قربانی ہر شے لٹا دیتی اللہ دے دیتی ہر چیز اللہ دے دین تو قربان کر دیتی آئیدہ دیں خصوصی مکانے سلاحور علی سینڈ امہ دہ رہن قربان کر دے شاہ اللہ کی سیدہ وارس نہ مری جاوے شاہ اللہ کوئی پردے سے اجڑ نہ جاوے جن اجڑ اندی سمجھ نہیں آئی آسان کر دے شاہ اللہ کوئی وسدی یوے تبیوہ نہ ہو جاوے میری یہ شہزادی اللہ دے دین تھے پندرہ ماہ رمضان سرکار مسلم نقوفہ ٹوریا گیا چپ کر کے سائے گئے جو میرے بھراد حکم عمر اولیل عمر امام دا میں حاضرہ اللہ دے جہان اچھ بھینہ دی محبت دی ایسی مثال مل دی نہیں اللہ دے جہان اور اس پورے کاروان دی اس پورے کاروان دے اس کافلے دی اور ایک ایک فرد دی اور ایک ایک آمنہ لے مجاہد دی ایسی وفادی داستان تو ان کائنات اچھ کی دائی نہیں ملنے جو کربلا ویچ تو سوی ہیوان نہ دی وفاو ایک لاؤ بھے بندے مار دیں بندے مار دیں ہیوان بچائیں دے سکارے بلفضل لباد جڑا گھوڑا اشلے جان دے کتھو تائیں گے اشام دے زندان تائیں گے سرکارے بلفضل لباس دے گھوڑے جڑا سونا گھوڑا نہ کوئی بہترے چاہیے نہ نو لاکھے چاہیے اور ایسا گھوڑا ہی جس تے سوائے بلفضل لباس دے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکدا جس تے سواری جلالیاں لہوے جڑا ابباس دا بھار چاہ کے ٹردائی اشام راکھے بھی اسنو کابو کرو میں اسنو نال لے کے جانا ہے اشتو سونا گھوڑا اللہ دے جہان اچھ ہے کوئی نہیں میں توفہ جا کے یزید نو دےنا ہے بابا جی میں روایت پڑھ لئی تو میں نے گا پڑھن دی لوڑنا پوسی نو لکھ کی تا نو لکھ وقت گھیرنا شروع کی تا مارنا شروع کی تا رسیاں سٹ کے کابو کرنا شروع کی تا تے ایک دیں ایسا آیا کربلا دے راتے اس نو لکھ نے کابو کر لیا اشل نو تے قریب آجے اس تے زین آجاوے ہا او سے لے چون سالنا دی زخمی کنہ لیے گمت دیئے تے شلال پاس وے کیا دے جی تے باس باندھا ہوتھے ان شمر باس وہ آیا ہی نہیں جن دی ہائے نہیں نکلی رسیاں ترڑا کے ایک سام دے ٹریا بلاؤ جن دی ہائے نکلی ہے او سر دے قریب آیا جڑا کہیں گھوڑے دے گال نالبتہ ہویا ہائے کر دے بھی مرحبا مرحبا جس مقام تے کافلہ اوے شام دے زندان دے پھر سامنے جا کے پھر بہت لمبا مسائبے اگرے ہی پڑیا جاوے تو پھر شام دے زندان دے کافلہ رکے رہے تو کافلہ دے جنگلہ میں پھرے روے آشل خوشبو عباس دے پہچان کر دے کافلہ ٹوریا جی دے خوشبو عباس آوے نال نال ٹوریا اے پھر یہ نا کیا بھئی اسنو پھدن تے مارن دے لوڑ نہیں ہے جو آپ پہ نال آرہے تے شام گیا تے کابو کر لی سا ہے وقت شام بھی بڑے چارے لائے تے کس ان قریب آمانی نہیں دین دا میں دارین قربان کر دے شام دے زندانے آدھ رات دے ٹائمے زخمی تے مکیوں یا دینہ لی دیا میرے وطن آلے زندان دے ٹیک لاک بیٹن یا قدم بزار جھ گھوڑے دے ٹاپا دے آباز آئیے آئیے نہیں دے آئیے نہ نکلے تڑب کم والمسائب آدی اٹھو آباز بھیرا دے سواری آگئی واہ بھائیگا واہ بھائیگا میرا مولا آئینا دے جی لکو اور پھر زندانے شام دے سامنے سیدے سجاد دے سامنے ٹکرہ مار مار مر گیا پر چامنی دے دو تو جنان دے ہیوانہ دی وفا دے میار ہوئے اس کافلے دے فراب دی وفا دا آلم کیا سا آئی سرکارے مسلمنے اقیل نوں بے جرموں بے خطا اے جس وقت میں پڑھ رہے ہاں تو تسری سون رہے ہو کوفہ دی انگلیا مسلم دے خون نال رنگین پہ یا ہوں دیا تو میں صدقے ہو جاوا ہانی بے نروہ جدو کوفے جاؤ ضرور ہانی بے نروہ سرکار دی کبر تے پرسا پڑھیا کرو جدو پردے سے دشمن ویڑ جا مننا تے بندہ ہوئے بھی تنہا تے ہوئے بھی سچ تے ہائے سارے کرے تے ہوئے بھی بے جرم تو میں بھینہ دے پردے قربان کر دے ہاں اس سے لے اگر کوئی بندہ آ کے سینہ چاہے تھپے بھائی کوئی اس دن ایڑے نہ جاوے میں اس دن آ لہا تو ہانی بے نروہ نو آم بندہ نہ سمجھو اے اپنے ایڈے ویڈے کبھیلے دا سردار ہے کہ گورنر کوفہ نو کام ہوئے آ تو ٹور کے ہانی بے نروہ دے بوئے تے جاوے آ یعنی میں تاریخ ہج پڑے اور سنے کہ بارہ ہزار آن پوش باڈی گارڈ کبھیلے دے بارہ ہزار پوری دنیت مجلس جا رہی ہے بارہ ہزار باڈی گارڈ آن پوش گن مین کبھیلے دے بارہ ہزار افراد تو ہار ویلے ہانی بن اروہ دے نال ہون دے ہم تو کبھیلے دندہ ذکر اور کبھیلہ کتنا اسی دیکھیں جدو ابن زیاد ملون آیا بیعت یزید شروع آئی سرکار مسلم بن عقیل دے حد تے اٹھارہ ہزار بندے بیعت کی تھی ہانی بن اروہ دے گھر بیعت ہوئی ہے اٹھارہ ہزار بندے آکیا حسین سر آکسی تا سر دیس آئیں حسین اولاد آکسی تاولاد دیس آئیں اے پھر پتہ نہیں پہ لگتا ابن زیاد نوں ترے چار واری ہانی بن اروہ نوں اے سن لے تاریخ پھر گھر تا کرو سو ہانی بن اروہ نوں بولایا ہانی آئے نہیں فرمائے نہیں میں حسین دا نوکہ رہا بڑی کوشش کی تھی ہانی بن اروہ نہیں آئے پھر اس نے ایک ماکل نامی ایک حرامی جس نے اپنے اپنے شامی ظاہر کیتا تری ہزار دیرم بھی اسنوں دیتے تری ہزار دیرم اسنوں دیتے کہ کسے طریقے کوفے چھو پتا کرو بھئی کس دے گھارے چھ مسلم ہیں جو اے نام منگ سے تین دیس آئیں اے پھر کے کرے آئے مسجد کوفہ ویچ رکے آئے اے روزانہ ویچہ مسلم ابن عوثجہ جڑے حبیب ابن مظاہر تو ہی زیادہ ضعیفان کربلا ویچہ نسرت حسین نے جڑے شہید ہوئے اے پھر دیر تک مسجد جبہ کے روے آئے یا اللہ حسین تنہائے اے بطول دا پتر کلہ رہ گئے یا اللہ شاہ لہ حسین اگرم ہوا نہ لگے اے ماکل حرامی پھر مسلم عوثجہ دے کول آکا بیٹھتے ساکے میں شام ہی چھو آیاں تو میں مدد حسین وستے آیاں اے تری ہزار میرے کلدیرم بگئے ہیں اے میں مسلم انعقیل نو پیش کرنا چاہنا تو نہ دے ہاتھیں بیعت کرنا چاہنا تو میں ان کوئی دس نہیں ریا کہ مسلم انعقیل کس دے گھارے نہ ہو سکتے ہیں تو میری ملاقات بڑے خوش ہوئے مسلم انعقیل نو پیش جا روے گل نل لایا فرما میرے نال تو جدو لے کہ گھار گئے حانی بن اروہ دے تو ہر بندے دیئے ملون حرامی ماقل میم این کاف لام اے پہچان کردہ رہی ہے کہ کیڑا کیڑا بندہ آ رہی ہے اور کیڑا جا رہی ہے تو بڑی سیکرٹ پولیسی دے نال بیعت حسین علیہ السلام سرکار مسلم انعقیل دے حتے ہو رہی ہے آج جا لکوفہ تا بڑا سوک ہے جتے جاؤ نام علی چاہو ہر جاتے سعیدان دے قدم لگی ہوئے اس دورے جدہ لوگ کوئی نام علی نہیں چاہ سکتا بالخصوص ابن زیاد دیا منتوباد اے پھر آخر تیس نے پیغام بھیجے ابن زیاد نے بے حانی نوہ کو جدو ماقل نے دسیا کہ مسلم ابن اقیل حانی بن نروہ دکھا رہے جناب حانی بن نروہ ٹورے بارہ ہزار بندے آکھیا دشمنیں ملونیں بغیرہ تھے دشمنیں سادا تھے تسی محبہ لب ہے تو تنہا نہ جاؤ انہا کہتے تو ڈاری کوئی نہیں کس ان پتہ ہی نہیں تو اتنے لوگان انال لے کہ کیوں جا بھی ابن زیاد دے دربار ہے تنہا ٹورے حانی بن نروہ جدہ حانی بن نروہ ٹورے تو دربار دندرہ اسلام نہ کیتا ایسا کہ ابن زیاد میں کئی واری تو ان بولایا ہے تسی آئے نہیں اسا کہ میں تیرے نل کام نہیں جو میں تیرے دربار چاہو تین کوئی میرے نل غرض دیتا میرے نل بات کر اس دے ہاتھے چیک چھڑی آئی اس نے چھڑی حانی بن نروہ دے موں تے ماری لب پھٹ گئے فوری سپاہی دوڑے حانی بن نروہ نے حملہ کرنے دی کوشش کی تھی اس نے حانی بن نروہ نو قید کر دیتا تے اعلان کر دیتا بھی حانی بن نروہ مارے گئے پولیسی ویکھنا جتنے بھی قبائلہ انسارے قبائل بالخصوص حانی بن نروہ دے پورا قبیلہ تلوارہ لے کے اٹھارہ ہزار بندہ دربار دے باہر آ گیا ہانی بن نروہ انتہیں مار دے دیتا ابن زیادہ کیا مارے یا نہیں میں انہوں نے کچھ مذاکرات کرنے وہ میرے کول مہمان ہیں انہوں نے کسن وکھا دے تاکہ کسن یقین ہو جاوے تو دار اللہ مارہ دی چھتوں حانی بن نروہ جے زندہ تو جو دویکھ ہے کہ زندن تو لوگ اتمنہ آنے چاہ گئے واقعی کو یہ ابن زیادہ گورنر ملون کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جدہ ہیں واپس ٹورے ایزا کے دو دن میرے کول مہمان رات سی ہانی بن نروہ نو کتل کر دیتا ہانی بن نروہ نو بڑی بے دردی دن کتل کیتا گیا ہتھ کٹے گئے پیر کٹے گئے او زبان کٹی گئی جس نے اللہ بیک یا حسین آکیا گیا واہ بھئی واہ جالو میں پڑھ لوں تسی برداش کر لو اور جدویں خبر آگ دی ترہ کوفج پھیلی کہ ہانی بن نروہ تو مارے گئے دھوکھا کی تا ابن زیاد ساڑے نال تو اس تو پہلے ابن زیاد نے جتنے باقی قبائل ان کوفے دے انہوں دے سارے جتنے سردار ان انہوں در بار اچھ بلا لیا گیٹ بند کر دی تا قبائل دے سارے سردار اندر بار تقریباً اٹھارہ ہزار بندہ پھر اکٹھا ہو گیا ایک روایت چودہ ہزار ایک اٹھارہ ہزار جسے چوہ لوگ بھی ان جڑے بیعت حسین کر چکے ان تو اس ظالم نے ہر قبیل دے سردار انہوں آگ تو اندر سواں مسلم تنہا کی میں رہ گئے جنہ اٹھارہ ہزار بیعت کی تیا میں سرے تنہا ہی پڑھ لئی تا شادت پڑھن دی لوڑ نپوسی ہر قبیل دے سردار انہوں چاڑے دارو لما را دی چھاتے وہ جا کے اپنے قبیلے دے لوگا ناکیا میں توڑے قبیلے دے سردار جڑے میرے قبیلے دے لوگو میں تو ان حکم دےنا تلوارا نیاں مجھ پاو اور گھر ٹر جاؤ وہ حکم دےن دے رہے سردار چھاتے چڑھ دے رہے بندے ٹر دے رہے ٹر دے رہے ہووے شیعہ تن دی ہائے نہ نکلے جنہ بیعت حسین کی تی آئینا اٹھارہ ہزار چھو صرف چار سو باقی رہے گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ چار سو زبردستی روگ گئے یا جنا کیا کچھ بھی ہوگئے حسین ابن علی انہوں تنہا نہیں چھوڑنا وہ چار سو کی میں ہٹائے گئے انہوں نے گھروں نہ دیاں دیاں بھینن بھلا لیاں بھینن بھلا لیاں انہوں نے کیا بھی اس چار سو بندے نواق کو بھی خامخوا کیوں تلوارے ابن زیادہ شکار اندن انہوں نے آکے تانے مینے مارنے شروع کر دیتے جتو سارے ٹور گئے تا تسی مسلم دسات کیوں دین دے ہو میں شلہ پڑھ لما میں آب شلہ پرداز کر لما تسی تنہا چار سو کی میں تسی لڑ سو پورے کوفہ نالتے اے بھی اعلان نہ کر دیتا کہ فوجہ شامی چوبی آ رہی ہے اور کوفے ویچ خوف و حراس پھیل گیا اور میں مر جاما چار سو چون صرف تری بندے باقی رہ گئے میں مر جاما میں جملہ میں پڑھا اے تری بندے نار رلا کہ مسلم قدیش گلی قدیش گلی جدہ مغرب دی ازان ہوئی تو مسلم جماعت کرا کہ سلام پھیرے آتا تری بھی کوئی نائکتہ رہ گیا بلا جن دی ہائے نکلیے بڑا اوکھا مسلح تو اٹھے آئے منزل علمو کر کے آ دیکھو فینامی تیریاں بھینہ نالے آہ میرا مولا آہ میرا مولا جن دی ہائے نکلیے قبول فرما صدقے ہو وہاں آئی تبا تندس نہ پہ جاوے مسلم تنہا کی وے رہ گئے یا محرم مجلس پڑھی جاوے تو تندیر نہ لگے مسلم ترون دیا تری بھی نس گئے تنہا مسلم بن عقیل ہون سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام دی غریب الوطنی شروع ہوئیے غریب الوطنی تنہا کوئی پرسان حال نہیں رات ہو گئی ہے قدیش گلیے تھے اس گلیوی چھو لسکا راندہ تھا اس گلیے تھے تووہ نامی عورت بھلاو نے ہائے کرنے اے اشیس کنڈی محمد بن اشیس کنڈی دے باپ دیے کنید آئی جس نے پھر اسن رہا کر دیتا اے محبہ لبیت آئی اے محمد بن اشیس کنڈی ملونے او آئے جنہ حسین بھجدے گوڑے تو نیزے نالا اے محبہ لبیت آئی ازاد ہوگی اس نے ایک بیٹا ہی جس نے بلال آئی جس نے مخبری کی تھی مسلم ساڑھے گھارے اس نے گھار دے سامنے نا ایک کونے چستہ گھا رہی او تھے آکے مسلم بے کے اس بوہ کھولیا ڈٹھا کوئی مسافرے سرکار مسلم سلام کی تس جواب دیتا کے گھار دے فرمایا تھوڑا پانی پلا ایک بار اسی نیتے ہاتھ مار کے آگا پاس دی بھین تیری آپڑی تو میں بھینہ دے پر دے قربان کر دے فرمایا گھوٹ پانی دا پلا دے تو اس نے پانی پیوایا پانی پیوندے بعد اس دروازہ بند کی تا یادی تھوڑی دیر گزری میں ویک کھا بیٹھا یا ٹور گئے یادی یہ توواہ دی میں دوبارہ آکے دروازہ کھول لیتے جی میں ڈٹھا ہے نہ تو اٹھائیں زانب الاندل ہائی کوئی شجا پاسے نہ تلوارا زانب تے ہاتھ ہتھاندو تے متھا لاکہ نہ روندہ بیٹھے تقریب آکے پہ یادی یہ بندہ خدا اے تو گلیے چیئے جب بیٹھے ہیں گھر ٹور جا میرے گھرہ آ لے انہال گھر لے جنہاں مجد سے بعد گھر جانے ہیں اوہی تھی ہیں راتہ چڑھو مانا لیو شرچا کے پیادہ میرا کوئی گھر ہے واہ بھائی واہ میرا مولا جن دی ہائے نکلی این کوفہ بکھا عید آ گئی ہے مسلم دی آدھیات وات غربہ چھا گئی واہ واہ میرا کوئی گھر ہے میں غریب والوطن توڑی نکری بیٹھ آپ نے تعرفتہ کروا فرمایا مسلم ابن عقیل سفیر حسین حسین ابن علی دا سفیر در کھول دیتا ہے میرا نہیں توڑا گھریں تشریف لے آو فوجہ نو توڑا انتظار ہے جا جا تشیئیں دے گھر چھاپے پہ لگ دیں تو اسی اندر تشریف لے آو اس دا بیٹا بلال آدھا ہے بھی میں ویک رہا کہ میری ماں ہے کمرے ویچ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ دیئے جا رہی ہے اٹھ دیئے جا رہی ہے تو مات پچھ دے اممہ کمرے کون ہے پیادی اچھا نہ بول حسین مظلوم دا وکیل سا دے گھر اے آدھا اممہ ابن زیاد اعلان کروائے جڑے گھار جس مسلم دی خبر آئی گھارنو اگلا دیس آئیں بچے مار دیس آئیں تخت دار تجوان لٹکا دیس آئیں آدھا میں اپڑی پروائی تو نہ آنا چاہیں اے پھر جا کہ محمد بن نشست خندی نو دا سیا اسے کھور بندن دا سیا رات دے ٹائم میں انا ظالمان ابن زیاد انطلاع دیتی بھائی بلال دے گھار اچھ مسلم مہمان اس دی ماہ دا جڑی محبہ لے بھائیتے فوجہ چڑ گئیا اے ظالمان پہلے ایک ہزار بندہ بھیجی ہے اچھے تا یہ دنیا نئی جان دی بھائی اکیل دی شجاعت دا میار کیا جس وقت گھوڑے دے ٹاپاں دی آواز آئی تیس گھر نونا آکے وہڑ لیا تیس ہتھاوے تلواراں پتھر رسیاں تینا شور مچایا اس وقت مسلم مسلح تے جو شور تے واہوہ اللہ شڑے ہیں نا تڑپ کے اٹھے سرکار مسلم نے تلوار چاہیے ہاتھ بان کے پر یادی یہ باہر نہ جاویں میں لگ دے ابن زیادی فوجہ آگئی ہے میری مات میں نہ لگا لے تڑپ کے پیادن میں تیرے ترازیاں ہٹ جائیں نندساں حسین دا بکی لڑتا کی بھلاویار بھلاویار اللہ تیری حائے قبول فرمادے تُسا کوئی علید یا دھیا نویں جو جڑ دیاں نٹھا تھا کوئی نہیں بھائی آو سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام نے در کھولیا چھپیا نہیں حاشمی پھر انجل لڑن مسلم انجل لڑن بے دو گھوڑ سوار گھوڑا دڑا بندے دا سیڑ بندے چھ مار کے مار دے منا مسلم کسے نو دیوار تے کسے نو زمین تے کسے نو تلوار دی نوک تے کوئی تلوار دی ذات دے چھے کوئی ہاتھ دی ذات دے چھے ہزار بندہ کل لے مسلم مار دیتا جا تاریخ پڑھ لے تاریخ آدی پھر ایک ہزار اور ایک روایت ہے کہ ترے ہزار بندہ آکھ نہ سو کھے تین ہزار بندہ حسین ابن علی دے وکیل نے ماریا اور انہاں ظلمیں کی تاجہ دو انہاں ویکھیا کہ مسلمیں نکابو ناسی اے ظالم عورتوں دی ترہ مقانہ دیں چھتاں دے چڑھ گئے اُتوئے نہ مسلم پتھر مارے بھٹے مارے چار سو بندے نے ٹوا کھٹیا میری مات مینہ لگا لے دیکھ زالے مسلم دے مو تی ہو جا پتھر مارے آئی آئی نہیں جینا ماتم نہ کر سکے پاک لاکے نہ رات مسلم ساف کی تیئے تے چھتا لوے کے پیاد ہے قدی آج غازی ہو لے ہا ارمانیہ میرا علمالہ بھی را ہوا بھائی بھائی سینے تے ہاتھ مار کے آ کلین یا دھیا تو آتاڑ پڑا مقدر صدقہ صدقہ عجر قباب دلہ الحسین علیہ السلام اور بایا قدی آج غازی ہو بھائی تنہا مولاد وین کر کرو میرا ویر مالک وین قبول تنہا مسلم اور جدو گڑے وے چار سو بندے ٹوا کھٹیا فورا اور جدو اس سے سڑکار مسلم آئے لیکن بھی پھرے وے شیر دی مانے پورا تان بدن زخمی سیر تو پیرہ تجھ لیکن تلوار نہیں چھوڑے اے نا کہا مسلم سن خدا دی قسمیں تو امانے چھے تلوار سن واپس دے دے مسلم فرمایا میں کمیں تو اٹھے تے یقین کرا اٹھارہ آزار بندہ میرے ہاتھیں حسین دی بیعت کر کے ناس گئے چٹیا دائیڑیاں لے گا وقت دے تو نہ کہ مسلم تو امانے چھے تو تلوار چھتے تین کوچھ نہیں سیادے عزت نال دربار میری مات بھی نال گھر لے تو اے بندے دا اپنا نصیبے ترے قسمہ چاہیاں مسلم تلوار سٹی کسے رسیاں پا لیا کرمہ تمت اللہور علی ملکہ آئی بیٹھی ہوئے کسے پتھر ماریا مکہ آلے پاسے موکر کے مسلم آدھائے مولا اے دھوٹھائے اللہ مان شاید کوئی باد نصیب ہوئے جہاں دی ہائے نہ نکلی ہوئے پرمایا اے دھوٹھائے مزافر نال اے دھوٹھائے بے وطن نال اے دھوٹھائے اللہ راسی نال اِنہ خدا زامن دے کے میں نے ماری ہے گالے چھرسیاں لاکے چھرسیاں حتھا میں چھرسیاں میں دس نہیں سکتا مسلم دربار ارجکی میں لے آیا ہے جتو لگے ہیں انہیں ہی ماری ہے جتو لگے ہیں انہیں ہی ماری ہے تے جتو دربار چاہے نہ پپرے ہوئے زخمی شیر آر تے اپنے زیادی نظر پیئے تو مسلم آلوے کے پیادے سلام کیوں نہیں کیتا میری مات میں نالگا لے موکر آساو کر کے پیادے توں کوئی حسین ہے میرے امیر دنا حسین ہے دربار دے کونے چوں ایک بی بی ہے جلدے ہاتھ پاسے سے رچھے ہوئے مات امدہ پرسہ وین کر کے پیادی مسلم بھلاو بھی میں زہرہ راضی ہاں او میرے جنگلہ ترولہ ناللو امیر آکھئے میں وعدہ کر دیا توں ماشہ تائیں امیر سرینہ را مرحبا 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 صدق ماتمی ہو شاہ اللہ پڑے غم نتنا رو میرے غریب نو امیر سرینہ میں وعدہ کر دیا توں ماشہ تائیں امیر مسلم سری سے میرا حسین غریب سری سی اے ظالمنا کھے دارو اللہ مارا دی چھتے لے جاؤ تے جنان دے جنان دے مارن مسلم انہا نو آکھو دارو اللہ مارا دے بزارے چاہ جاویں بڑے اوکھا مسلم نو سیڑھییں چڑھا کے لے جائے والا دا بڑا نقصہ میں مر جاوا میں لاہور علی سینڈ دے قربت نہ پڑا جو میں مسلم آئے نا تے جلاد پیادا ہے سیر جھکا بھا میں زخمی آئی چڑھا کے پیادا ہے حسین دا وکیلان کھلو تے دا کٹڑے اور میں بھینہ دے پردے قربان کر دے اے نا مسلم انہو مارنہ شروع کیتا بھائی سیر جھکے ایسے اینج ہوندے میں مسلم قبل حضر حسن زہدی آلاللہ مقام و خطیبہ آلاللہ فرمین دے انہو پورے کوفہ میں بس ایک مسلم تھا کھلو تے دا کٹڑے نہیں اے نا سرکار مسلم انہو مارنہ شروع کیتا اے نا مسلم انہو مارنہ شروع کیتا سیر جھکا مسلم پہ آدھے کھلو تے دا کٹڑا نہیں سیر سوائے حسین دے کسے دے کو جھکڑا نہیں مسلم گال کی تی منزل ساوک اپڑے خیمے چھو حسین نکلے آئے سجاد خیمے چھو سجاد آئے پھو پترہ دی ہیک سوئے تے نگاہ پہ یہ بین کر کے حسین آئے ہائیو میرا غریب بھیرا جہتے مذہبے چھ ماتم جے دے سجاد گا دے چھا چھا کلا پیا مرید ہے مرحبا مرحبا ہون ماتم دے چھو ملے نزاداروں سجاد حدبان کے پیدا بابا چھا چھن تاں پہ مرے دے چھا چھا سیرنے پیٹھو کہیں دا میرا امام پترے میں مشورہ دے ہاتھ بن کے پیدا بابا تُسی اجازے امامت نال دارو لمرہ دے سامنے چھا چھے دو اپنا دیدار کراؤ تو اٹھی زیارت ہوندی ویسی یا دب تُو چھا چھے دے سار جھگدہ ویسی میری مات بھی نال گا لے جنہیں حسین دارو لمرہ دے سامنے اجازے امامت نال آئے مسلم دے دا گیا ہے زخمی دا تھار جھگدہ سیادہ دے ناما رو ایدی آدھینیاں رول گیا سیادہ دے ناما رو اید آگئی سیادہ دے اید وی آگئی رکیہ دی چادر لہ گئی سیرت ماتام دا پرسار مانا لے حسین رنائے اوہ بھجدہ آئے جیندہ نا عباس آئی ہاتھ بان کے آدھین خیم وینہ آتا بھینہ رو دی آئین باہر آدھین آتا حسین رو دے سیادہ دے لیڑے آ میری انگلیاں چو ایک اوہ ماتمیوں پرانے جا کر پڑھ دے آئین ڈٹھا منزل سوکتے غازی نے آئے مسلم دا ڈٹھیا حال آیا جوش جلالیا سینے تے ہاتھ مار سینے تے ہاتھ مارا کھائے مسلم اجے بیٹھ روین اٹھے آئے سینے تے ماتم دا پرسا رو مانا لے جا دا اکسا ہوسے لے جنادہ آسی اب آسا دے مات واسٹائی میں لڑن نہیں ویندہ سیادہ دے لڑنا دنوں تا کوفے کیوں وینہ ہاتھ بان کے آدھین جی چون سٹنا نے اے سفر ڈھیرے غازی آدھین جی باگو نہ آلے صدقہ اوہی دا لے دن اچ ماتم کرانا لے سیادہ دے جو میں اٹھانڈی ٹھائی بزارے چوے کا غازی آدھین میری آنکھانوں میں نہ ایک کالے برکے آلی بی بی ہے اوہ جیڑی جھولی بڑھائی و دیے رو رو کے آدھین آلہ آمادی آئیو جھولی میں چاہو میرا سونی آدھا سردار وکیل حسین سردہ ماتم پرسا گیا جنازہ تائیتہ پیادانے اس مظلومتی مجلس ہے جینڈی لاش قضا پھر آئی گئی لٹکا کے سارا دروازے تے ویچ شہر دےی دم نائی گئی ماتم دا پرسا جینڈی جوڑی ملکا بے گانے تے بے دردی نا لکو ہائی گئی جینڈی جوڑی ملکا نا پھلو یا جوانا نو ماتم دا پرسا میں اپنے بگرگان دا فرمایا یا بان پڑتا او پے فرمین دے آئین ہائے دو مکتولا تیہاں باد مردے ہائے نئی ہو یا یکھیاں بھائیو باندے ایک مسلم پتا